بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ایک مکمل طور پر ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹائی فیڈ بخار بچوں میں ٹائی فیڈ بخار اس کی علامات وجوہات کن بچوں کو بخار ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے احتیاطیں ٹائی فیڈ کی پہچید گیاں اور سب سے آخر میں والدین کی ذمہ داری کیا ہے چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین بچوں میں ٹائی فیڈ بخار ہونا ٹائی فیڈ بخار کو بڑا بخار بھی کہا جاتا ہے اور آنتوں کا بخار بھی یہ بیکٹیریا کے وجہ سے ہوتا ہے اور ان ممالک میں عام ہے جہاں صفائی سسرائی کا فقدان ہے یہ ایک خطرناک بیماری ہے اور علاج نہ ہونے کی صورت میں اس سے جان بھی جا سکتی ہے ترقی آتوں ممالک میں یہ بیماری نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ وہاں صفائی کا میار بہت بہتر ہے اب آتے ہیں ٹائی فیڈ کی علامات سب سے پہلے علامات مستقل بخار جو کہ 102 ڈگری سے 104 ڈگری تک رہے سار میں دارد گلہ خراب ہو جانا زبان پر سفیر نشانات تھکان کمزوری پیٹ اور میدے میں دارد کبھی قبض اور کبھی اسحال یعنی دست وغیرہ سیننے اور میدے پار ہلکے دانے یا آردی گلابی دھبے تلی اور جگر کا بھاڑ جانا ٹائی فیڈ کی وجوہات یہ بیماری گندے پانی اور کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے پانی اگر اوبرا ہوا نہیں ہے ساف نہیں یا کھانا صفائی سے نہیں بنا اس میں جو پانی سمال ہوا وہ ساف نہیں یا جو کھانا دے رہا ہے اسے ٹائی فیڈ ہے جس نے ہاتھ نہیں دو رکھے تو ٹائی فیڈ اسی کھانے سے اور پانی پینے سے ہو سکتا ہے ہمارا اگلا ٹائپک ہے کہ ٹائی فیڈ کن بچوں کو ہو سکتا ہے وہ بچے جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں صفائی پر دیان نہیں دیا جاتا ہے وہ بچے جو ٹائی فیڈ کے مریض کے ساتھ رہتے ہیں وہ بچے جن کا مدافتی نظام کمزور ہو یعنی مدافتی طور پر کمزور بچے مثل میں ہم بات کرتے ہیں ٹائی فیڈ سے بچنے کے لیے احتیاطیں ہمیشہ اُبلا ہوا صاف پانی استعمال کریں بچے کو یہ سمجھائیں کہ صافت سے ہاتھ دوئیں کھانے سے پہلے کھیلنے کے بعد بازروم استعمال کے بعد باہر سے گھر آنے پار اور خود بھی اس پر عمل کریں پھال اچھی طرح دھو کر کھائیں چھلکے ہوتا کر کھانے والے پھال زیادہ استعمال کریں کافی دیر پہلے سے کٹ کا رکھے گئے پھال استعمال نہ کریں جب کھانے ہو تب ہی کٹیں اور اتنا کٹیں جتنے کھا لیں دو سال کے عمر مکمل ہونے پار ٹائی فیڈ سے بچاؤ کی ویکسین ضرور لگوائیں اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اب بات کرتے ہیں ٹائی فیڈ کی پیچیدگیاں اگر ٹائی فیڈ کا علاج جلدی نہ کروایا جائے تو یہ مزر اثرات ہو سکتے ہیں انہیں اثرات میں لگتار دست ہو جانا شدید کمزوری دعا کا اثر نہ کرنا لیکن بہت کم ٹائی فیڈ کے بیکٹیریے کا اثر حساسیت پر بھی ہوتا ہے جیسے بہرہ ہو جانا اندہ ہو جانا بولنے میں دکت یعنی حکلانا آنتوں کا پھڑ جانا موت کا واقعہ ہو جانا سب سے آخر میں تمام احباب سے ہماری گزارش ہے کہ جیسے ہی بچے کا بخار ایک ہفتہ سے تجاوت کر جائے اور مسلسل سارا دن رہے دعا سے ارام نہ آ رہا ہو اور ڈاکٹر بھی ٹائی فیڈ کا بھی نہ سوچ رہا ہو اسے اپنی اس جانب توجہ دلائیں ٹائی فیڈ کے ٹیس کروائیں اور فوراں سے اس کا علاج شروع کروائیں جی ناظرین کیسے لگئے آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو اسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل گھر کا ڈاکٹر کو موسیقی 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 موسیقی